بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں چہارم جبان کی سامت کی ٹیچر بات کر رہی ہوں ہم لوگوں نے میراج نبی اپنا ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے ہم نے اس کی ریڈنگ کپلیٹ کی ریڈنگ کپلیٹ کرنے کے بعد پہلا کوئسن کپلیٹ کیا تھا آٹھ ہم اس کے کوئسن نمبر بے اور کوئسن نمبر جیم کریں گے کوئسن بے کیا ہے میراج کا واقعہ کب پیش آیا کوئسن بے کیا ہے میراج کا واقعہ کب پیش آیا بیٹے پیج نمبر 50 ہے لیکن ہو سکتا کہ آپ کے بک میں یہ پیج آگے پیچھے ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جہاں سے اپنے ریڈنگ شروع کیے وہ والا پیج ہے اس پیج کے اوپر اس کا آنسر موجود ہے یہ دیکھیں ریڈنگ والا پیج ہے ریڈنگ والے پیج پر یہ دیکھیں آپ کے پر پیراگراف کی فورت لائن واقعہ میراج نبوت کے دسمے سال رجب کی ستائیسی رات کو پیش آیا یہاں تک آپ نے اپنے بک پر نشان لگانا ہے اور یاد کر کے اپنی ماما کو سنانا ہے اس کے بعد ہمارا دوسرا کوئسن نمبر جیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں کن کی امامت فرمائی اس کا آنسر ہے پیج نمبر 51 پر یہ جو آپ کا ریڈنگ والا پیج ہے اس سے نیکس والا پیج ہے اگر آپ کے پیج نمبر تھوڑے سے آگے پیچھیں تو اس سے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ نے جو ریڈنگ کی ہے ریڈنگ کے بعد جو اگرہ والا پیج ہے اس کی فرس والی لائن میں دیکھیں وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی یہ والا کوئسن نمبر 3 کا آنسر ہوگا اس کوئسن نمبر 3 کے آنسر کو آپ نے یاد کرنا اور اپنی ماما کو سنانا ہے وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھیں یہ قویسن نمبر تری کا انصر ہے قویسن نمبر ٹو اور قویسن نمبر تری جو ہے وہ آپ نے اپنے امامہ کو یاد کر کے اور بہت اچھے طریقے سے سنانے اور ساتھ اپنی بکس پر ان کا نشان لگا لینا ہے شکریہ اللہ حافظ